انڈیا کی جو مسلمان فوجی ہیں ان کو سعودی عرب اپوائنٹ ڈیپیوٹ کیا جا رہا ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ یعنی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سعودی عرب اور بھارتی فوج مشترکہ فوجی مشکیں کرنے چاہ رہی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں ہے شاید پاکستان کے مسائل بڑھیں گے اور جب آپ کی فینینشل اٹانوی نہیں ہوتی تو پھر آپ کی فورن پالیسی چوائسز کمپرومائز ہوتی ہیں جو کہ لگ رہے کہ مزید کمپرومائز ہوں گے پچھلے دنوں بھارت کے تھل سینہ کے پرمکھ جنرل منوج مکند نروہ نے سعودی عرب اور ایو ای کے دورے پر گئے تھے اسی سمیسے ہی پاکستان میں طرح طرح کے قیاس لگائے جا رہے تھے اب خبریں یا بھی آ رہی ہیں کہ بھارت اور سعودی عرب کے بھی سنجکت ڈیفنس ایکسرسائز ہونے جا رہا ہے لہٰہ جا پاکستان کا بھائی اور چنٹا کا بڑھنا سوہبک ہے پاکستان سعودی عرب کا پرانا سرکشہ سوجوگی رہا ہے اور اس سرکشہ سوجوگ کے بدلے پاکستان بھاری ماترہ میں آرثک مدد سعودی عرب اور ایو ای سے وصول کرتا رہا ہے اس سمجھ میں کچھ اور چرچہ اس ویڈیو بلوگ کے انتیم بھاگ میں کریں گے اس کے پہلے آئیے سنتے ہیں پاکستان کے ایک جانے مانے اینکر عمران خان اور ایک راجیتک بسلے سک کمرچیما اس سمجھ میں کیا رائے رکھتے ہیں انڈیا کے چیف ہیں جنرل نروانے صاحب وہ جب گئے وہاں پہ سعودی عرب بھی گئے یو ای بھی گئے پانچے دن کا دورہ کیا اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ انڈیا کی جو مسلمان فوجی ہیں ان کو سعودی عرب اپوائنٹ ڈیپیوٹ کیا جا رہا ہے تو یہ بھی بات چل رہی ہے کہ شاید پاکستانی جو فوج ہے جو وہاں پہ سعودیز کو پرٹیکٹ کر رہی ہے اس کو واپس بیج دیا جائے یا نہ اس کو لیا جائے یا کہا جائے کہ جی آہستہ آہستہ ان کے ایک contingent واپس آ جائیں گے اور انڈیا وہ اپنی مسلمان فوج کو وہاں پہ انگیج کر دے گا جو مسلمان ہے وہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا لیکن پھر بھی انڈیا آرمی چیف کا جو وزٹ ہے وہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے انڈیا کی چینجنگ پولٹیکل سیچویشن بڑا سگنیفیکنٹ ہے پاکستان کو اپنی تھوڑی سی لائن لینک جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور وہ یہ ٹھیک کرنا ہے کہ ہمیں فینینچلی تو سٹرونگ ہونہ ہی ہونہ ہے ہمیں اپنی فورن پولیسی کو پرگماتک اینڈ ریشنل کرنا ہے تو یہ چیز تو ہمیں سعودی عرب کے حوالے سے ہم نے بڑا سٹریٹیجک پیشن شو کیا لیکن سعودیز موگ آن کر گئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک تگڑا ملک ہے ملٹیری لیکن پاکستان فینینچلی کیونکہ اپنے خرچے میٹ نہیں کر پا رہا تو اس کی وجہ سے شاید پاکستان کے مسائل بڑھیں گے اور جب آپ کی فینینچل ایٹانوی نہیں ہوتی تو پھر آپ کے فورن پولیسی چوائسز کمپروائز ہوتی ہیں جو کہ لگ رہے کہ مزید کمپروائز ہوں گے کہ بھارتی میڈیا اس وقت خوشیاں منا رہا ہے وہاں پہ اگر آپ بھارتی اخبارات کو نکال کر پڑھیں تو تقریباً سارے اخبارات یا انڈین ٹائمز آپ کہہ لیں دا ٹائمز آف انڈیا کہہ لیں ہندوستان ٹائمز کہہ لیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی بھارتی اخبارات ہیں دا ہندو ہے اور ان تمام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یعنی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سعودی عرب اور بھارتی فوج مشترکہ فوجی مشکیں کرنے جا رہی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں ہے یعنی سعودی عرب ایک مسلمان ملک ہے اور مسلمانوں کا لیڈر ملک ہے حجاز مقدس وہاں پہ ہیں اور اسلام کا حغاز وہاں سے ہوتا ہے تو سعودیز نے بھارتیوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے ہیں اور پہلی مرتبہ تاریخ میں بھارتی فوج سعودی عرب جائے گی اور جا کر مشترکہ مشکوں میں حصہ لے گی یہ جنگی مشکیں کریں گے فوجی مشکیں کریں گے اور اس کے بعد دونوں فوجیں جو ہیں وہ مل کر کام کرنا شروع کر دیں گی اب اگر آپ غور کریں تو دسمبر دوزہ بیت میں بھارتی آرمی چیف جو ہیں ایم ایم نروانے انہوں نے سعودی عرب کا دورہ بھی کیا تھا اور یہ ان کا پہلا دورہ تھا اس سے پہلے کبھی کوئی بھارتی آرمی چیف سعودی عرب یا یو اے ہی نہیں گیا تھا تو یہ دسمبر میں گئے تھے پہلی مرتبہ اور ہم نے اس وقت پاکستان کے اداروں سے پاکستان کی حکومت سے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے جس پہ پاکستان کو دباؤ محسوس کرنا چاہیے ہمیں انہوں نے یہ صاف کہا تھا اور اس کے بعد جب دوبارہ تعلقات اور بڑے اور ہم نے یہ سنا کہ سعودیہ اور بھارت فوجی لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں اور سعودی سیکیورٹی میں بھارت کا آئندہ کردار ہوگا تو ہم نے دوبارہ یہ بات پوچھی اپنے اپنے تائیں انفرمیشن کولیکٹ کرنے کی کوشش کی میں نے بتا اور سا آپ کی کوشش کی تو ہمیں دوبارہ یہی جواب ملا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور ہمیں اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے حالات اتنے مورے بھی نہیں ہیں سعودی عرب کے ساتھ جتنے دکھائی دے رہے ہیں یا میڈیا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اب جو ہے وہ سب سے بڑا کام ہو گیا وہ یہ ہوا کہ بھارتی فوجی سعودی سرزمین پہ جائیں گے مقدس سرزمین پہ اور وہاں پہ سعودی عرب کے فوجیوں کے ساتھ مل کر وہ جنگی مشکوں میں حصہ لیں گے ہمارے فورم نیسٹر نے تو یہ کہہ دیا کہ میں تو ایڈوائز کروں گا پاکستان کے پرائم نیسٹر کو کہ اگر اوائی سی نہیں کام کر رہا تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم آلٹرنیٹ پلیٹ فورم پہ ڈونڈ لیتے ہیں وہ آلٹرنیٹ پلیٹ فورم یہ تھا کہ جو ملیشیا ہے ٹرکی ہے اور ایران ہے اس کے ساتھ مل کے ہم ایک جہاں پہ ہم ووکلی چیزوں کو ڈسکس کریں لیکن اس کا بڑا بیک لیش آیا شاہ محمود کوشی کو ڈونسٹکلی بھی کریٹیسائز کیا گیا اپوزیشن جماعتوں نے بھی کریٹیسائز کیا اور سعودی عرب کو تو بہت برا لگا بعد میں پھر وہ سوری سوری کر کے ہم پیچھے ہڑ گیا لیکن سعودیز کو یہ برا تو لگا لیکن ایک اور چیز بھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ٹرکی کے بہت قریب ہے پاکستان ٹرکی کے زیادہ قریب اس لیے ہوئے کہ ٹرکی کشمیر کی بات کرتا سعودی عرب بات نہیں کرتا سو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی یا میڈل اسٹرن کنٹریز کے ساتھ اس کو ریوائز اور ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو کمپلیٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں سعودیز کی ضرورت بھی ہے ہمارے وہاں بہت بڑی لیبر فورس موجود ہے اگر وہ واپس آتے ہیں تو اس کے کیا کونسیکنسز ہو سکتے ہیں یوں ہی نے ہمارے ویزے بند کر دی ہیں رمیٹنس رکھ جائے گا نئے لوگ نہیں آئیں گے نئی چوب مارکیٹ نہیں جائے گی ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں اور ابھی ہم نے سعودی عرب کو بہت سارا لون جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ واپس بھی کیا لیکن سنے کہ جو پاکستان کے نئے امبیسیڈر اپوائنٹ ہوئے تھے سعودی عرب جنرل پر حال اکبر صاحب ان کے جانے سے دوبارہ سعودی عرب اور یو ای نے ہمیں کو کریٹس فسیلیٹی ایک 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 ارب ڈالر کی دی ہے جو کہ زاری باتیں اڈھاک میئرز ہیں اور لانگ ٹرم میئرز نہیں ہیں سو انٹیلل انلس پاکستان ڈزنن ورک ڈمیسٹیکلی ایکانومی سٹرانگ نہیں ہوتی ہم ایکنومیکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے انڈسٹری نہیں ہوتی تو کشمیر ایشو کو کسی نے سپورٹ نہیں کرنا نہ ہم سعودی عرب نے کرنا ہے نہ باقی مسلم ممالک نے کرنا ہے بھارتی وزیراعظم کا جو پروٹیکول تھا جو عرب ممالک نے ان کو دیا غاز طور پر سعودی عرب نے وہ حیران کن تھا ان کو جس طرح کے ایوارٹس دیئے گئے نردن ربودی کو مسلمانوں کا سب سے بڑا قاتل ہے دنیا میں لیکن اس پہ پاکستان کو بولنا چاہئے تھا کچھ نہیں ہو سکا ان کے آر وی چیف نے دورہ کیا پاکستان کچھ نہیں کر سکا سیکرٹی میں بھارت کا جو حصہ ملنے کی توقع پہ ہم بات کر رہے تھے اس پہ کچھ نہیں ہوا اور اب مشترکہ فوجی مشکیں جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں اور مستقبل میں کچھ اس سے بھی کچھ بڑھ سکتا ہے پاکستان یہ اس کے اوپر خاموش کیوں ہے یا پاکستان اس پہ کوئی لائن لے کیوں نہیں پا رہا اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں بڑی نمبر ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہم یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو آنکھیں کھول کر دیکھیں اور اس کے ریزنز یہ ہو سکتے ہیں کہ ہم خطرہ بھاپ نہیں پا رہے ہمیں لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ خطرہ ہے یا بھارت اور سعودیہ ربی اکٹھے ہو جائیں گے تو پاکستان کے لئے کوئی مشکل ہوگی ہمیں یہ لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ اکٹھے ہو بھی پائیں گے ہم اس کو اسٹیمیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیلحال کرتے ہو کچھ نہیں سکتے فیلحال خاموش ہو کر دیکھتے ہیں تماشا دیکھتے ہیں یعنی ہم کیسے تعدیر کو روکیں یا بھارت کو روکیں تو جب روک نہیں سکتے تو پھر let them do ان کو وہ کرنے دن جو وہ کر رہے ہیں ہم کیوں اپنے تعلقات خراب کر دیں صرف ان دونوں کو رکنے کے لئے دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اور ایک چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ یا تو ہم فیصلہ کر چکے ہیں یا تو ہم جانبوچ کر دیں بول رہے ہیں نا آنکھیں بند کیوں ہیں تو یا ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمارا کیمپ اب کہیں اور ہے اور ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ ہمارا کیمپ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ نہیں ہوگا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے بیسو کا راجنیتی کی پردیر ستیجی سے بدل رہا ہے چین کی چالبانجیاں ایک ایک کر کے کھل کر سامنے آنے لگی ہیں ایک سمیں بیسو روس اور امریکہ دو کیمپوں میں بٹا تھا روس کے بکھنڈت ہو جانے کے بعد بیسو امریکہ کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھنے لگا پر آج چین بیروض کی کاران سبھی دیش اکٹھا ہونے لگے ہیں تیس مہماری سے جو ہی بیسو پوری طرح ابرے گا چین کا بیروض اور بڑھے گا سعودی عربیہ اور بھارت کے بیچ بڑھتے سرکچہ سمانگ اسی کڑی کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں پاکیتان اب امریکہ بیروضی کیمپ میں کھڑا دکھائی دیتا ہے اور وہ چین کے سارے پر سعودی عربیہ سے دور اور ایران ترکی کے نردیک جا رہا ہے دوسری طرف سعودی عربیہ امریکہ کے کیمپ میں ہے اور آپ لوگوں کو پتائی ہوگا کہ ترکی اور ایران سے اس کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے ترکی اور ایران پاکیتان کو سبدوں سے تو تسلی دے سکتے ہیں پر آرثک مدد نہیں کر سکتے جبکہ پاکیتان کو آرثک مدد کی بہت سکتہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی آرثک حالت اتنی خراب ہے کہ اگر کرد نہ ملے تو پھر وہ کسی سمیں دیوالیا بھی ہو سکتا ہے پاکیتان کی حالت سام چچندر جیسی ہو گئی ہے سعودی عربیہ اور ایوئی کی طرف جائے مالی آرثک مدد بند ہو جائے گی چاہت ہی جو بڑی بھاری ماترہ میں پاکیتانی سعودی عربیہ اور ایوئی میں کام کرتے ہیں ان کو بھی دیش نکالا ہو سکتا ہے اور آپ لوگوں کو گیا تھوگا کہ جو وہاں پاکیتانی کما کر پاکیتان میں بھیلتے ہیں تو پاکیتان کی آرثی گاڑی کسی طرح کھ سکتی بھی ہے آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت اور سعودی عربیہ کے بیچ بڑھتے نزدیکی ریشتوں کے کارن پاکیتان میں اب خطرے کی گھنٹی بھجنے لگی ہے پر پاکیتان کی دوموہی بیدیش نیتی کا یہ پرنام تو ایک دن ہونے والا تھا اور جو ہونے جا رہا ہے آج کیلئے بس اتنا ہی آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہن جائے دھنیواد جائے